ساتھ بار لگاتار بجٹ پرستط کرنے کا ریکارڈ ہے اور ایک اور ریکارڈ ہے کہ لگاتار تیسری بار جن سمرتھن سے پردھان منطری بننے کا پردھان منطری مودی جی کے نیترط کی سرکار نے یہ ریکارڈ بنایا اور یہ ریکارڈ ساٹھ سال سے پہلے کہ ریکارڈ کی تلنا کی جاتی ہے مگر میں کہنا چاہوں گا سواپدی مہدے اس ریکارڈ اور اس ریکارڈ نے بہت انتر ہے کیونکہ وہ ریکارڈ تو کسی راجے رجواروں کی شان و شوقت کے ساتھ رہنے والے کسی ایسے نیتا کا تھا جنہوں نے مہاتمہ جی کی کرپا سے وائس رائے سے سپت لے کر موتی کے لال کا بنا ہوا سرکار نہیں تھی یہ ابحاو میں پیدا ہوئے راشتواد کا سنکلپ لے کر یوہا بستہ سے سوہم سیوک بن کر ایک چائے بیچنے والے کے لال کے نیترط میں بنی ہوئی سرکار تیسری بار بننے کا یہ بجٹ ہے مہدے بجٹ آنکڑوں کا پردیویم میں ہوتا ہے مر کچھ لوگوں کی آنکھیں ایسا دھوکہ کھاتی ہیں کہ انہیں آنکڑے صحیح سمجھ میں نہیں آتے ہماری سرکار آنے سے پہلے دسویں نمبر کی ارثوستہ تھی وہ کمزور تھی آج پانچویں نمبر کی ارثوستہ ہے وہ اچھی ہے مگر ان کو وہ اچھی اور یہ بری لگتی ہے جب چہتر ہزار روپے پر کیپٹا انکم تھی تو وہ اچھا تھا اب دو لاگ بارہ ہزار روپے پر کیپٹا انکم ہے تو وہ خراب ہے دس پرسنٹ مہنگائی اچھی تھی پانچ پرسنٹ مہنگائی خراب ہے گروت ریٹ پانچ پرسنٹ سے کم تھی وہ اچھی تھی اور اب گروت ریٹ سات دشملہ دو اور کچھ سیماؤں میں آٹ پرسنٹ ہے تو وہ خراب ہے مگر سباپدی مہدے سمجھا جا سکتا ہے جن کی سنکھیا کی سمجھ ایسی ہو کہ 99 بڑا ہے اور 240 چھوٹا ہے 22% ووٹ اچھا ہے 38% ووٹ کم ہے تو وہ سہجی سمجھا جا سکتا ہے جن کی سوچ ایسی ہو کہ تھرڈ ٹرم میں گورنمنٹ بنانا پراجے ہے اور تھرڈ اٹیمٹ میں تھرڈ ڈیجٹ ٹچ نہ کر پانا اتھیاسک وجہ ہے مجھے لگتا ہے پرنت ہوئی ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اتنا تو کم سے کم ان کو اکتیار ملا ہے کہ پہلی بار نیتا پرتپکش کا پد ان کو ملا ہے اس بات کے لئے میں ان کو شبکامنا دینا چاہتا ہوں اور راجیف شکلہ جی نے ابھی ایک شیر بولتے ہوئے کہا تھا نا کہ وہ شہرت آئی ہے وہ گئی بھی ہو سکتی ہے تو وہ جس دھنکے لہزے اور جس دھنکے تیور دکھا رہے ہیں ان کے لئے میں کہنا چاہوں گا ہمارے یو پی کی ایک شائرہ ہے امران پرتاک بڑی جی کو یاد ہوگا ان کی بڑی فیمس نظم ہے کہ خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نہیں ہے مگر یہاں تو الٹا ہے گستاخ لب ہیں تنی ہیں بوہیں دلوں میں نفرت نئی نہیں ہے مگر اس کے آگے کی لائن ہے ذرا سا قدرت نے کیا نوازا جو آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں یعنی فسٹ رو میں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا جو آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نہیں ہے تو اب میں کہنا چاہوں گا کہ ان کو ہوا سے اتار کر دھراتل کا کچھ اتھیات بتانا چاہتا ہوں ایک دور تھا جب بھارت میں وکاس کی در ایک دشملہ دو پانچ سے دو پرسنٹ رہا کرتی تھی اور کبھی کبھی شونی کے پاس پہنچ جائے کرتی تھی آج بھارت کی وکاس در وشو کی سمسطر تھے وستاؤں میں سب سے اوپر سات پرسنٹ سے اوپر جا کر کھڑی ہوئی ہے ایک دور تھا جب ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کے سامنے ہم یاچک کی مدرہ میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے اور آج اس تھی کیا ہے کہ ورڈ بینک کے پرسیڈنٹ آجے بنگا نے جولائی 2023 میں کہا میں کوٹ کر رہا ہوں امیٹ گلوبل چیلنجز آئی مور اپٹیمسٹک اباؤٹ انڈیا اینڈ اٹس اکنومی ناو دیٹ ہیس بین ایلانگ ٹائم لمبے سمئے کے بعد بھارت کی ارثوستہ کے پرتیمہ آشانویت ہوں مہدے میں یاد دلانا چاہتا ہوں پرانے زمانے کی ایک بڑی فیمس فلم تھی جس میں ایک ڈائلوگ تھا کہ تمہارا ملک 1970 کے آس پاس کی یہ دو روٹی کھاتا ہے تو ایک کرزے کی کھاتا انڈیا's contribution to the world is zero zero and zero میں یاد دلانا چاہتا ہوں آج مہدی جی کے نترت میں حالت یہ ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کی چیف کرسٹیلہ جی اور جیہوہاں نے کہا ہے کہ انڈیا's contribution to the global GDP is 15% and it is becoming growth continuous to remain a bright spot in the global economy 15% کے دوارہ brightest spot بھارت بنا ہوا ہے fiscal deficit 4.9% ہے current account deficit 0.7% ہے all time high capital expenditure ہے all time high foreign exchange deserve ہے اور ایک اور تتھم ہے شاید لوگوں کو نہ دھیان رہا ہو پچھلے ورش بھارت میں foreign remittance 125 billion ڈالر کا ہوا جو پورے ورڈ میں سب سے آدھا تھا چائنا سے بھی زیادہ تھا اور اس میں مہاتپورن بات کیا ہے کہ سامانیتہ foreign remittance ہمارے یہاں middle east کے country سے ہوا کرتا تھا جہاں ہم کسی کو چھوٹا اور بڑا نہیں کہتے پر جہاں کہا جاتا تھا سامان نے اوسط درجے کے کام کرتے تھے پر اس بات 36% جو global remittance ہے وہ developed economy یعنی امریکہ یورپ اور سنگاپور سے آیا جو درچہ آتا ہے اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان کے سامنے میں standards and poor نے بھارت کی ریٹنگ positive سے negative کر دی تھی stable سے negative کر دی تھی world bank نے 2008 میں اپنا comment دیا ہے with 55 to 60% of india's irrigated land is supplied by ground water اور electricity erratic ہے fluctuations بہت زیادہ ہیں اور اب میں بتانا چاہتا ہوں مئی 2014 میں وہی world bank چاہتا ہے the positive outlook reflects in our view with the policy stability deepening economic reforms and governments elevated debt and interest burden while bostering economic resilience could lead to high rating over the next 24 months یعنی اب وہی کہہ رہا ہے کہ بھارت انشاندار طریقے سے آگے بڑھا آئے کہ دو سال اور آگے چلتا رہے گا اور 2018 میں جو world bank نے کہا تھا وہ آج کہہ رہا ہے 2018 میں اب تک تو لگ بگ 100% ہو گیا ہے کہ 85% population has accessibility to electricity اور میں اپنے ویروڈھیوں کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ بلومبرگس نے اپنے ایکنومکس میں کہا ہے اپنے ریپورٹ میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے world's biggest economic growth بات کیسے ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی بلوا بات کیسے ان لوگوں کو بات کیسے ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی سے پوری دیش کو بتا دینا چاہتا ہوں ان کی گیان کے اوپر مہدے پدن بیو چکر بیو الگ ہے پراچین بھارت میں پدن بیو ہے چکر بیو ہے گروڑ بیو ہے کرونچ بیو ہے چندر بیو ہے مکر بیو ہے ترشول بیو ہے چھتیس پرکار کے بیو ہے مگر کیا کرے جن کو بیو بیو نجر آتا ہو ان کے لیے ہر چیز میں ان کو بھارتی جنتہ پارٹی اور کمل کے اوپر آپتی نجر آتی تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سواپدی مہدے ہم سب چاہتے ہیں اس دیش میں سمردی آئے بجٹ اسی لئے لائے جاتا ہے یعنی ماں لکشمی کی کرپا رہے اور ہم سب چاہتے ہیں دیش میں پربودتہ آئے ماں سرسوتی کی کرپا رہے اور ماں سرسوتی بھی کمل پر ویراجتی ہیں اور ماں لکشمی بھی کمل پر ہی ویراجتی ہیں جتنا کمل کھلا رہے گا اتنا اس دیش میں سمردی کا مارک پرشست رہے گا اب میں آگے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج employment link scheme آئی تو کوئی کہتے ہیں کہ ہم اچانک employment link scheme آئی ایسا نہیں تھا پردان منطری اب 2014 میں پردان منطری بنے انہوں نے شروع سے دیکھے step by step انہوں نے پہلے جندان account کھولے لوگوں نے کہا پیسہ کہاں سے آئے گا انہوں نے کہا I am having in the mind تم خاتے کھولو dbt direct benefit transfer آیا اس کے بعد مدرہ scheme آئی اس کے بعد product link equity scheme آئی ارے پہلے product بنے گا پھر وشکرما scheme آئی پھر آپ دیکھئے آج employee link scheme آئی ہے جیسے جیسے ہماری سمردی بڑھی ہم نے جنتہ کو شے دیا پہلے چھ ہزار روپے کسان سممان نہیں تھی اب اس بجٹ میں بارہ ہزار کی پہلے دس لاکھ روپے تک کی مدرہ یوجنا تھی اب بیس لاکھ کی اور مہدے ان کا ہتھیار ہے بھرم اور بھے ہمارا ہے وکاس اور وشواس میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ماتر ڈیڑھ سال پہلے اس بات کا پربل پرچار کیا تھا کہ sbi برباد ہو گیا lic برباد ہو گیا hl برباد ہو گیا تو میں آپ کے مادیم سے صدن کے سنگیان میں لانا چاہتا ہوں کہ lic نے پچھلے quarter میں سترہ ہزار کروڑ روپے کا profit درج کیا ہے جو lic کا all time high ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے پچھلے quarter میں 21 ہزار کروڑ کا profit درج کیا ہے جو private اور government ملا کر سب سے زیادہ ہے sbi کا all time high نہیں ہے even reliance سے بھی زیادہ ہے اور hl نے 2023 چوبیس میں 39810 کروڑ روپے کا revenue پرات کیا ہے اور 80 ہزار کروڑ روپے کے اس کے orders pipeline میں ہے جو all time high ہے یہ میں کیول اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ صدیو میں نے سنا ہے سواپدی مہد ہے کہ بھارت کی کمپنیاں public سیکٹر کی ہو یا private سیکٹر کی ہو ان کے بارے میں دش پرچار ہوتا ہے میں نے آج تک کسی ودیشی کمپنی کے بارے میں دش پرچار ہوتے نہیں دیکھا میں اس کے بارے میں وستار سے نہیں جانا چاہتا ان کے لوگوں کی کیسے کیسے مدد کی جاتی ہے پرنت میں اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں آج یہ نظارہ اتنا بدلہ ہے کہ آپ سوچئے کہ ہم پانچویں بڑی ارتفعوستہ جس برٹین کو overtake کر کے بنے ہیں آج برٹین میں اکشہ زیادہ ہے کہ بھارت سے free trade agreement ہو ہم لوگیں بچپن میں سواپدی مہد ہے یہ کلپنا نہیں کی جا سکتی تھی کہ برٹین کی اکشہ زیادہ ہوگی وہاں اس بات کے لالساج ادھک ہے کہ بھارت کا وہ ہو پرنت میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے ویروڈی کہتے ہیں کہ ڈالر ڈالر کے پرتی کیمت کم ہو گئی مجھے لگتا پتہ نہیں ہو کہ زمانے میں جی رہے وہ دن گئے جب ڈالر ورلڈ کی ہارڈ کرنسی ہوا کرتا تھا میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اب دھیرے دھیرے وہ اسطر ڈالر کا ہٹ رہا ہے اسی ورش میں سیبن کو آئی ایم ایف کی فرسٹ جیپٹی منیجنگ ڈیریکٹر نے کہا ہے ان کا لمبا سٹیٹمنٹ نے انتیم کا بات بتانا چاہتا ہوں in sum the international monetary and the reserve system continues to evolve the patterns we highlighted earlier were gradual movement away from the dollar dominance and rising role of the non-traditional currencies of the small open and well-managed economy اور آگے میں کہنا چاہوں گا enabled by new digital trading technologies remain intact to digital economy جن دیشوں کی مضبوط ہے وہ اب intact ہیں اور آج استطیق یہ ہے کہ سب سے بڑا ہمارا جو foreign exchange کا revenue آتا ہے petrol میں وہ ہم مکتہ روپی اور روبل میں play کر رہے ہیں 18 دیشوں کے ساتھ اب روپے میں trade کی بات finalization stage میں ہے اور نیپال بھٹان سے تو ہو بھی رہا ہے تو میں کہنا چاہوں گا ہمارے لکھنو میں مہدے ایک کہوت ہوتی امامیاں وہ دن لد گئے جب استال للو کا فاکتے اڑایا کرتے تھے تو میں کہنا چاہتا ہوں امامیاں وہ دن لد گئے جب روپیہ ڈالر کی لیلہ ہوا کرتا تھا کہ ایک ان کے سر کے پیٹ پہ بیت پڑتا تھا تو نشان یہاں بن جاتے تھے اب نوڈی جی کے نترت میں روپیہ ایک نئے پروہاو کے ساتھ آگے اوبرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک آروپ بجٹ کے دوران ان لوگوں نے لگانے کا پریاس کیا پروڈیکٹ employment link scheme کے اوپر کی جیسے کوئی ہم نے ان کی نقل کرنے کا پریاس کیا ہے مہدے میں آپ سے کہنا چاہوں گا عرض فعبستہ کے معاملے میں چالیس سال روس کی نقل اور بیس سال امریکہ کی نقل کر کے جو بھارت کی عرض فعبستہ کو چلاتے رہے وہ اگر آج یہ بتانے کا پریاس کریں کہ نقل کس نے کرنے کا پریاس کیا اور میں ایک فیکٹ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر کوئی ان کی نقل کرنا چاہے تو کتنی بھیانکی سٹی اتپن ہو جائے گی مہدے میں اس بجٹ میں revenue receive بھارت سرکار کی کتنی ہے 26 لاکھ 80 ہزار کرو 4.9% کے deficit کے ساتھ بھارت کا جو کل راجس ہو ہے کل آمدنی 27 لاکھ کروڑ سے کم ہے اور یہ کہتے ہیں ہر پریوار کو ایک لاکھ دے دیں گے 140 کروڑ کی آبادی ہے 4.5 لوگ پر پرسن 140 کروڑ کو 4.5 سے ڈیوائٹ کری ہے 31 کروڑ پریوار آتے ہیں آپ سب کو ایک ایک لاکھ کروڑ دے دیں گے 27 لاکھ کروڑ کی کل آمدنی اور کہتے ہیں 31 لاکھ کروڑ دے دیں گے یہ درشاتہ ہے کہ یہ حقیقت اور کس پرکار کا میں بھرم اور بھرہ بھلانے کا پریاز کرتے ہیں اور اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہتے تھے نا خڑا 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 خڑے zeńٹ 80 سالے آٹھ ہزار دیں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سطح میں آئے ہو دیجئے نا کون روک رہا ہے آپ راجب میں بھی سطح میں ہیں چلotype راجب کے پاس ایسا کم ہے تو سالے چھے ہزار ہی دیجئے میں یاد دلانا چاہتا ہوں مہدہ جب ہم بھی پکش میں تھے مدی پردیش میں ہم نے لادلی بہنہ یوجنا تو ابھی لاغو کی لادلی لکھمی یوجنا لاغو کر کے دکھائی تھی بھی پکش میں رہتے ہوئے ہم نے گجرات میں دس پرسنٹ وکاسدر اور کرشی وکاسدر کر کے دکھائی تھی ہم نے کرناٹک میں زیرو پرسنٹ ریٹ آف انٹریسٹ فائننشل لائیبیلٹی کی بات کر رہا ہوں فرسٹ ایئر میں کسانوں کے ایگری کلچر لون پر کر کے دکھایا تھا اس لیے یہ کرنے میں نہیں کسی بھی پرکار کا حلہ مچانے میں ادھک روچی رکھتے ہیں اور میں اس بجٹ کی ایک اور پرسنسہ کرنا چاہوں گا کہ بھارت کی پہچان اور سانسکرتک بشے کو کس پرکار سے آگے بڑھانا چاہیے اس کے لیے ناراندہ بودھ گیا اور اڑیسہ کے لیے جس پرکار کے دھن کا آبنٹن کیا گیا ہے وہ بہت پرسنسنی ہے ہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ابھی ہمارے مطر عمران پرٹاپ گڑی جی بول رہے تھے تو میں کہنا چاہتا ہوں ہم تو بھارت کی پہچان اٹھانا چاہتے ہیں مگر ان لوگوں کے ارمان ہمیشہ پہچان چھپانے والوں کے ساتھ ہی کیوں لوگے رہتے ہیں یہ جس پہچان کی بات کر رہے تھا میں کہنا چاہتا ہوں مہدے آج بپکش کہتا ہے کہ اس دیش میں ہر ایک ویکتی کے جاتی کی پہچان ہونی چاہیے اور جاتی کا سرٹیفیکٹ ہاتھ میں ہونا چاہیے اس سے کہہ دیا جائے کہ یہ سرٹیفیکٹ جو آپ کا آلریڈی ایشوڈ ہے وہ دکھا دو تو پہچان کو خطرہ اتپن ہو جانا چاہتا ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں ان کے جانتے ہیں پہچان چھپانے والوں سے ارمان کہاں سے جڑے ہیں یہ کہتے ہیں ڈبل اے ڈبل اے کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے تو میں کہنا چاہتا ہوں سوابت مہوجے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اس موال اے سے کیپٹیل اے کب بنے تھے ڈبل اے آپ ہی کے دورے حکومت میں بنے تھے مگر ان کا کیپٹیل اے ڈبل اے سے بھی بڑھا ہو گیا ہے سی ڈبل اے وہاں بھی پہچان چھپانے والوں کے ساتھ تھے اور آج بھی پہچان چھپانے والوں کے ساتھ ہیں اس لئے ان کی فطرت کسی بھی پرکار سے بدلتی نہیں ہے میں ایک اور فیکٹ بتانے چاہتا ہوں کہ کارپوریٹ ٹیکس کو چالیس پرسنٹ سے پہتیس پرسنٹ کیا گیا ہے تو یہ کہتے ہیں کمپنیوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں آج بیشوک بیوستہ کا زمانہ ہے چائنہ سے منفیکچرنگ کمپنیز ہٹ رہی ہیں یوروپین یونین نے چائنیز الیکٹرک کاروں کے اوپر 38% ڈیوٹی بڑھا دی ہے تو ایک موقع ہے بھارت کے پاس تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں چائنہ میں کارپوریٹ ٹیکس کتنا 25% انڈونیشیا میں 22% ساؤت افریقہ میں 27% اگر آپ کہہ رہے ہیں 40% آنا چاہیے تو میں بنمرتہ سے اور چنوٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کس کی مکین دیشوں کی کمپنیزوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں یہ بات آج دیش کے سامنے بہت ساتھ رکھ کر سامنے آ رہی ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جن کو لگتا ہے کہ ٹیکس اسٹرکچر کو چینج کیا گیا ہے تو ٹیکس اسٹرکچر کا اسٹنڈڈائیشن کیا گیا ہے لانگ ترن کیپیٹل گین ہمارے سارے اسٹرکچر پہ زمین ہو شیئر ہو یا سونا ہو سب پہ 12% کیا گیا ہے اور جن کو لگتا ہے کہ کچھ سیٹے کم ہو گئی ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا ہے تو سابن کا مہینہ ہے جیسا کہ بھی عمران بھائی کہہ رہے تھے تو میں سابن کے مہینے پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کچھ دیپوں کے بجھ جانے سے آنگن نہیں مرا کرتا ہے کچھ پانی کے بہ جانے سے سابن نہیں مرا کرتا ہے اب میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں مہدے جس مہنگائی کی بات یہ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں آج یہ کہتے ہیں بیروشگاری کی بات تو EPFO سب سے ایتھنٹک ڈاٹا ہوتا ہے Employee Provident Fund تو ہماری اس بجٹ میں ویبستہ کی گئی ہے کہ سرکار شروعات میں Employees Provident Fund میں بھی کنٹریبوشن دے گئے اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں لے میں اس روپ میں اگر کوئی بھی چیز کا روجگار سجن نہیں ہو رہا تو 37 کلومیٹر پر ڈے سڑک بن رہی ہے 12 کلومیٹر پر ڈے ریلوے کا الیکٹریفیکیشن ہو رہا ہے سب سے اوپر چار کروڑ پردھان منتری آواز بن گئے چہتر ائرپورٹ بن گئے چناب میں سب سے اونچا پول بن گیا کلکتہ میں ندی کے نیچے میٹرو بن گئی ہے بنا کون رہا ہے سب سے بڑا موبائل مینفیکچرر بن گیا بھارت یہ بنا کون رہا ہے آسمان سے زنات نہیں آ رہا ہے مہدے کوئی نہ کوئی بنا رہا اس لیے آکڑوں میں دیکھ لیں یا حقیقت میں دیکھ لیں یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے اور جو ابھی انہوں نے دودھ دہی کی بات کہی تھی تو میں ایک بات بتا جانا چاہتا ہوں مہدے 2004 میں جا کے دیکھ لیجئے فل کریم دودھ 18 روپے کا تھا جب ہماری سرکار آئی تو 40 روپے کا تھا کتہ بڑھا 120% اور آج کتنا ہے 65 روپے کا کتہ بڑھا 70% تو جب تلنا کی جانی چاہیے تو ایمانداری سے تلنا کی جانی چاہیے اور راجیوں کو دینے کی بات پہ میں کہنا چاہتا ہوں ہماری سرکار نے ایمانداری سے دیا ہے دیفنس کوریڈور بنانے کے بعد آئی سب سے بڑا جو دیفنس اسٹیبلشمنٹ جو انتر ہوا ہے ہماری سرکار آنے کے بعد دو دیفنس کوریڈور ہوئے ایک اتر بھارت میں ایک دکشن بھارت میں اتر بھارت کا میرا اتر پردیش کو اور دکشن بھارت تمیل نادو کو اتر پردیش میں بھی اس سمیں ہماری سرکار نہیں تھی پر آپ سوچ سکتے ہیں سرکار آ سکتی تھی تمیل نادو میں تو ہماری سرکار آنے کی سمبھاونا نہیں تھی پھر بھی ایمانداری سے دیا ہے مہاراست میں ودھاون پورٹ کے لیے 76000 کروڑ روپے دیا گیا ہے آج میں بتانا چاہتا ہوں 500 بڑی کمپنیاں جو آئیں گے تو اتر بھارت میں NCR کا چھتر اسے سب سے زیادہ لابانویت ہوگا تو دلی کے آس پاس کے راج ہریانہ ہو اتر پردیش و راجستان ان کو سب سے ادھا ملنے کے سمبھاونا ہے آئی فون منانے کی فیکٹری تمیل نادو اور کرناٹک میں لگائی گئی ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے مگر ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں مہدے یہ کہتے ہیں بیہار کو بہت دیا گیا اور وہاں کہتے ہیں بیہار کو کچھ نہیں دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ پتنا اور دلی کے بیچ میں انڈی گٹھوندن والے چاہ ہو گئے ہیں جسے میں بیہار کی ایک بھاشا میں کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ کنفیوجی آ گئے ہیں مہدے یہ اتنا کنفیوجی آ گئے ہیں کہ جسے آدھرنی لالو پرساد یادو جی کا ایک بڑا فیمس ڈائلاغ تھا جو انہی کی شیلی میں تھا کہ بہت پولٹکس ہے مجھے لگتا مہدے بہت پولٹکس ہے اس لئے دلی صحیح بولا کہ پتنا صحیح بولا پتنا صحیح بولا کہ دلی صحیح بولا یہ سمجھ سے پرے ہیں یہ درشاتہ ہے کہ کھل ملا کر ان کے مند میں موڈی بھی روز کی پولٹکس میں اتنے کنفیوج ہو گئے ہیں کہ ان کے جو فیوج جو ہیں اڑھنے شروع ہو گئے ہیں اب میں یہ بھی کے منتری ڈیکے سوریش اس پرکار کا بیان دیتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ساؤتھ میں جادہ ہے اور نورتھ میں کم ہے ان سے انٹرویو پوچھا جاتا کہ آپ الگ ہونا چاہتے ہیں تو وہ یہ بھی بول دیتے ہیں ہاں ہم اس بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں اس پرکار کی بکٹنکاری سوچ اور ابھی کسانوں کی بات کر رہے تھے بارہ سو کسانوں نے آپ مہتیا کی ہے کرناٹک میں اور اس کے بعد وہاں کے مکشمنتری کہتے ہیں کہ یہ تو نیجی کارنوں سے ہوئی ہے یہ سمویدن سمویدن شیلتا ہے کسانوں کی پرتی اور میں کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی کو لے کر جو بات کہتے ہیں تو صرف سنکھے پ میں آج تک کیا اتحاس میں سب سے ادھیک مہنگائی والے جو ورش ہیں اور سب سے کم مہنگائی والے جو ورش ہیں سب سے ادھیک مہنگائی والے ورش 1974 1991 81 ایسی دوہزار دس انیس سو تیرہاسی 92 ایسی دوہزار نو اور انیس سو چوران نبے سب کے سب آپ کے ہیں چھیتر میں نیگیٹیو ہو گئی تھی گروت ریٹ وہ ایک الگ کہانی تھی اب آپ آئیے لویسٹ انفلیشن والے ریٹ کونس ہیں کیول ایک کانگریس کے دور کا ہے چھیتر جو امرجنسی کا دور تھا اس کے علاوہ اٹھتر دوہزار سترہ دوہزار انیس دوہزار چودہ دوہزار ایک دوہزار آٹھ دوہزار اٹھار دوہزار اور دوہزار پانچ یعنی کہ جنہوں نے صدیو مہنگائی میں جھوکے رکھا اس کے بعد بھی مہدے میں انت میں کہنا چاہوں گے اس کے بعد ان کی تلخی دیکھئے ان کی بدزبانی دیکھئے تو انہوں نے حساب کتاب کی بات کہی تھی تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا انت میں ان کے لیے کہ لہزے میں بدزبانی اور چہرے پہ نکاب لیے پھرتے ہیں لہزے میں بدزبانی چہرے پہ نکاب لیے پھرتے ہیں جن کے خود کے بہی کھاتے بے حساب بگڑے ہیں وہی ہم سے سارا حساب لیے پھرتے ہیں دنے واد بہت بہت دنے واد شری پرپول پٹیل شری پرپول پٹیل انپستیت ڈاکٹر جان بٹاس اپنی جگہ پر جائے ڈاڑ ساب ڈاڑ ساب ڈاڑ ساب ڈاڑ ساب آپ کی جگہ یہی ہے ہاں جی آپ کا جگہ چیٹ یہی ہے میرا چیٹ ہے اور کوئی دوسرا چیٹ پہ جانے کی آپ بولی بولی thank you very much sir sir i will give due credit to the حضور finance minister i will take a positive view of her budget please trust me she has achieved a rare feat in presenting an Andhra Pradesh Bihar budget in the parliament of India rare feat nobody else and this is partial federalism tomorrow she can present a maharashra budget or a haryana budget